ہلو گائز دس از نکیب شنواری ایڈ یور واشنگ میں چینل اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے بات کریں گے دوہزار تئیس آ چکا ہے گائز پاکستان میں اس وقت جو ہے نا موبائل کے پریزز بہت زیادہ ہائی ہو چکے ہیں پچھلے آٹھ مہینے سے آپ ریڈ سنتے ہوئے آ رہے ہیں ایک مہینے بعد جو ہے نا ریڈ پانچ ہزار اوپر ہو جاتے ہیں دوسرے مہینے میں اور اوپر ہو جاتے ہیں اس طرح سے پچھلے آٹھ مہینے سے جو ہے نا موبائل کے پریزز بہت زیادہ اوپر ہو گئے اس وقت دوہزار تئیس چل رہا ہے دوہزار تئیس کا پہلا مہینہ سٹارٹ ہوا ہے اور موبائل کے پریز جب آپ مارکٹ میں جب جاتے ہیں تو آپ ریڈ سنتے ہوئے آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یار یہ ریڈ کہاں کو جا رہے ہیں آپ نے آٹھ مہینے پہلے جو فون لیا تھا اور وہ اگر اب بائے کرتے ہیں یوز میں باکس پیک کی بات نہیں کر رہا میں یوز کی بات کر رہا ہوں دس سے پندرہ ہزار روپے کا فرق آ چکا ہے اگر آپ چالیس سے پچھاس ہزار روپے والا فون لیتے ہیں اس وقت دوہزار تئیس میں میڈل کلاس والا بندہ اگر باکس پیک موبائل لینا چاہتا ہے تو وہ سو دفعہ سوچے گا کہ میں باکس پیک لے لوں یا یوز لے لوں کیونکہ باکس پیک کے بھی پرائز ہائی چل رہے ہیں اور یوز موبائل کے بھی پرائز ہائی چل رہے ہیں اگر آپ چار جی بی ریم والا فون بھی بائے کرتے ہیں تو گائز چالیس سے پنتالیس ہزار روپے کے پرائزز ہیں باکس پیک کی بات کر رہا ہوں یوز موبائل کے پرائزز بھی اتنے ہائی ہو چکے ہیں پہلے آپ انفینکس کا موبائل اگر یوز میں بھی بائے کرتے تھے تو آپ کو پندرہ سے اٹھارہ ہزار روپے میں ایزیلی مل جاتا تھا اب اگر آپ یوز والا فون بائے کرتے ہیں تو پچیس ہزار تیس ہزار روپے میں جو ہے نا یوز موبائل مل جاتا ہے انفینکس کا اور اسی طرح سے اگر آپ باکس پیک لینا چاہتے ہیں جو موبائل آج سے آٹھ مہینے پہلے ویو کا اس طرح سے اوپو کا اگر آپ بائے کرتے تھے تو میکسیمم پچیس ہزار روپے کی رینج میں آپ کو چار جی بی چون سٹھ جی بی والا فون مل جاتا تھا لیکن ابھی دوہزار تیس چل رہا ہے آٹھ مہینے ہو چکے ہیں اس وقت اگر آپ چار جی بی ریم والا فون بائے کرتے ہیں تو چالیس سے پینتالیس ہزار روپے کی قیمت ہو چکی ہے تو گائز ریٹ دیکھ لیں کہ اس وقت ریٹ کیا چل رہے ہیں تو گائز کافی لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ریٹ کیوں اتنے ہائی ہو چکے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ سے ڈیٹیل میں بات کروں گا کہ پرائز کیوں ہائی ہوئے ہیں اور کس وقت جو ہےنا پرائز کم ہوں گے کس وقت جو ہےنا آپ کو باکس پیک فون بائے کرنا چاہیے تو گائز ویڈیو کو انٹ تک دیکھنا کوئی بھی پارٹ مس مت کرنا آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا تو گائز یہ جو موبائل کے پرائز اتنے ہائی ہو چکے ہیں اس کی وجہ جو ہے ڈالر ہے گائز اس وقت جو ہےنا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کے ریٹ کیا چل رہے ہیں پچھلے آٹھ مہینے پہلے اگر آپ ریٹ دیکھتے ہیں ڈالر کے اس وقت کیا تھے اور اس وقت ڈالر کے ریٹ کیا چل رہے ہیں گائز اس کی مین وجہ یہ ہے جتنے بھی سمارٹ فون ہیں لائک وہ سیمسن ہو گیا ویو ہو گیا اوپو ہو گیا یا کوئی بھی برینڈ ہو گیا گائز یہ باہر سے جتنے بھی موڈل آتے ہیں باہر سے آتے ہیں اوپو کا بتا دیں اس طرح سے بہت سارے موڈل ہیں دو تین چار موڈل جو ہیں پچھلے آٹھ مہینے میں لانچ ہو چکے اس وقت پاکستان کے علاوہ جتنی بھی کنٹریز ہیں وہاں پہ اوپو کے بہت سارے موڈل آ چکے ہیں ویو کے بھی آ چکے ہیں انفینکس کے بھی آ چکے ہیں ایک واحد پاکستان میں نہیں آئے تو اس کی مین وجہ ہے باہر آپ ڈالر نہیں لے کے جا سکتے جتنے بھی برینڈ ہیں جتنے بھی آپ برینڈز دیکھ رہے ہیں ان کے باہر سے سمارٹ فون کیسے آئیں گے جب امپورٹ ہی بند ہوگی ڈالر آپ باہر نہیں بیچ سکتے تو امپورٹ اور اسپورٹ تو ہماری ویسی تقریباً ختم ہونے کے برابر میں ہیں موبائل کے علاوہ آپ امپورٹڈ آئٹم جتنے بھی اٹھا لیں چاہے وہ گیجٹس ہو جاہے وہ الیکٹرونک آئٹم ہو بہت سارے ایسے امپورٹڈ برینڈ ہیں جو اس وقت پاکستان میں بلکل ختم ہو گئے نہ ہونے کے برابر ہیں تو گیس پاکستان کی ایکونومی کے اس وقت یہ حالت ہے کہ ہر چیز ڈبل سے ٹرپل ہو چکی ہے پرائزز میں بھی اگر آپ لینے جاتے ہیں یا تو وہ مارکٹ میں شورٹ ہوگا اگر ہوگا تو اس کے پرائز ڈبل سے ٹرپل ہوں گے اس وقت موبائل مارکٹ کی یہ حالت ہو چکی ہے اگر آپ آن لائن بھی کوئی فون بائے کرتے ہیں تو گیس جب آپ ریٹ دیکھتے ہیں تو آپ ریٹ دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ ریٹ اس وقت کیا چل رہے ہیں تو گیس مارکٹ کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ کسٹمر بھی نہ ہونے کے برابر ہیں تو گیس آن لائن مارکٹ کی بھی یہ حالت ہو چکی ہے کہ کسٹمر نہ ہونے کے برابر ہیں ہم بات کرتے ہیں ہمارے سامنے کافی لوگ آتے ہیں جو آن لائن کام کرتے ہیں اور آن لائن اپنے فون بیچتے ہیں باکس پیک بھی بیچتے ہیں یوز بھی بیچتے ہیں تو ان سے میں نے ایک بات پوچھی تھی کہ اس وقت آن لائن مارکٹ کی کیا پوزیشن ہے تو انہوں نے کہا کہ اس وقت کسٹمر نہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ ریٹ اتنے زیادہ ہائی ہے کہ اس وقت کوئی بھی کسٹمر جو ہےنا موبائل پرچیز نہیں کر رہا اس وقت لوگر کلاس اور میڈل لوگر کلاس جو ہےنا لوگ بہت پریشان ہیں اس طرح سے اپر کلاس لوگ جو ہےنا ان کے لیے کوئی فرق کی بات نہیں ہے اگر ایک موبائل دو لاگ کا تھا تو چلو بیس ہزار بڑھ گئے تیس ہزار بڑھ گئے تو ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے وہ کوئی بھی فون ہو وہ بائل کر لیتے ہیں اس وقت جتنے بھی بڑے فون ہیں چاہے وہ دو لاکہ ہے ڈائی لاکہ ہے یا تین لاکہ ہے تو اس پہ کوئی فرق نہیں آرہا وہ پرچیز ہو رہا ہے لوگ بائل کر رہے ہیں اس وقت وہ لوگ پسے ہیں جو تیس ہزار یا بیس ہزار کی رینج میں فون بائل کرنا چاہتے ہیں ان کو ملتا نہیں ہے اگر وہ یوز میں بھی فون بائی کرنا چاہتے ہیں تو دس ہزار والا فون بیس ہزار کا ہے بیس ہزار والا تیس ہزار کا ہے چالیس ہزار والا پچاس ہزار کا ہے تو ریٹ بہت زیادہ ہو گئے اس وقت مارکٹ میں یہ ریٹ کب کمائیں گے جب تک پاکستان کی ایکونومی سٹیبل نہیں ہوں گی ریٹ نیچے آنے والے نہیں ہیں ایسے گائز کافی لوگوں نے مجھے میسج کیا تھا کہ میں نے جو فون بائی کیا ہے چالیس ہزار کا اب وہ مارکٹ میں پچاس ہزار روپے کا بیک رہا ہے اور اسی طرح سے کافی لوگوں نے مجھے کومنٹ میں بھی بتایا ہے اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے جو آپ نے چالیس ہزار روپے کا فون بائی کیا ہے وہ آپ پچاس ہزار روپے کا بیج دیں گے ہاں آپ بیج تو دیں گے لیکن آپ کونسا فون بائی کریں گے آپ جو فون بائی کریں گے پچاس ہزار والا وہ آپ کو ستر ہزار روپے میں ملے گا تو گائز اس وقت جو نا کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا لوگوں کو کہ کیا کریں تو گائز میں آپ کو آسان طریقہ بتا دیتا ہوں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے میں آپ کو اس وقت سمپل اور آسان طریقہ بتاتا ہوں کہ اس حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے تو گائز بہت سمپل ہے آپ جو فون یوز کر رہے ہیں اس کو یوز کریں جب تک موبائل کے ریٹ کم نہیں ہوتے آپ جو بھی فون یوز کر رہے ہیں اس کو یوز کریں چاہے آٹھ مہینے لگتے ہیں چاہے چھے مہینے لگتے ہیں آپ کے پاس جو بھی فون ہے اس کو use کریں اگر آپ کا پھر بھی دل کرتا ہے آپ بے شک بوکس پر دوسرا فون بائک کر لیں لیکن اگر آپ کی جیو اجازت نہیں دیتی تو آپ کے پاس جو فون ہے اسی پر شکر ادھا کریں اور وہی فون use کریں آج کی ویڈیو کیلئے اتنا ہی اس طرح سے اور informative ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ اس طرح سے informative ویڈیوز جو ہے آپ کو ملتی رہیں اب تک کے لئے اتنا ہی اپنے دوست نکیب شنواری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ